موسیقی 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 اگر آپ کیستان اور بنگلدیش کی طرح بھی ان میں ویبتے ہیں اگر آپ کیستان اور بنگلدیش کی طرح بھی انگلہ دین گے گے آگے وہ بھی ڈیموکریسی بنی تھی میڈ دی ٹرانسلیشن فروم آرمی رول ٹو ڈیموکریٹی ٹھیک ہے ان نیپال دی کنگ گیو اپ مینی آفی نیپال میں تب بھی ڈیموکریسی آئی ہے لیکن ڈیموکریسی آئی ہے لیکن ڈیموکریسی آئی ہے ابھی بھی میرے ساپ سے میں آپ کو میں اچھی درہ تو نہیں کہہ سکتا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا کی نیپال میں کیا تھا یا نہیں تھا اس کے لئے بھی آپ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں گا ان نیپال دہ کنگ گیو اپ مینی آفیس پاورس to become a constitutional monarch to be guided by elected leaders تو دوستو نیپال میں جو کنگ تھا وہ اپنی پاورس سے constitutional monarch بنائی اس نے ملہ اس نے پتہیں میں آپ کو ایک بات آتا ہوں ایک جگہ ہے نیپال ٹھیک ہے اس میں کنگ کا راج تھا چاہے اس میں ڈیموکریسی نہیں آئی بات کنگ نے بھی ڈیموکریٹک پالیسیز اڈاپٹ کرنی شروع کی اور اس نے leaders elect کی ہے اب ہم اس لائن کو پڑھتے ہیں یہ دوستو آ گیا ہمارے کو پاکستان سے ڈیوائٹ کرنے والا بندہ جنرل مشرف اس کو جنرل مشرف بھی کہتے ہیں ایچ کو پرناؤنس نہیں کرتے اور جنرل مشرف میں مشرف کہتا ہوں تو in 1999 جنرل مشرف brought back army rule in پاکستان تو یہی بندہ تھا جو انڈیا کی partition کے لئے responsible تھا یہی rule army rule واپس لے کے آیا پاکستان میں یہ دیکھو نیپال میں king تھا an elected government and took back political freedoms from the people who had won privacy تو کیا ہو گیا کہ اس کو دیکھ کر نیپال میں بھی king نے government rule چھین لیا اور ساری چیزیں ان سے پھر سے چین لی تو دوستو کہیں پہ ڈیموکریسی آ کر پھر سے پرانے والے rule پر آ گئی تھی یہ اس پتہ چلتا ہے اور اب ہم اس بندے کے بارے میں اور بھی پڑھیں گے جنرل مشرف کے بارے میں جلدی ہی yet the overall trend in this period points to more and more countries turning to the دوستو ابھی تک ہم نے recent phase سے جتنا بھی پڑھا ہے دوستو اس میں سب سے important ہے یہ جنرل مشرف کا paragraph باقی میں سے آپ کو paper میں نہیں آئے گا میں آپ کو guarantee دیتا ہوں اور میں آپ کو answer بھی مارک کر آتا رہوں گا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا yet the overall trend in this period points to more and more countries turning into democracy تو دھیرے دھیرے ڈیموکریس بڑھتی گئی 2005 میں اور جو بچی ہوئی تھی وہ بھی ڈیموکریسی بن گئی this phase still continues by 2005 about 140 countries were building multi-party elections اس کا ملاب ہوتا ہے by 2005 140 countries became democratic اس سے پتہ چلتا ہے کہ 140 countries 2005 تک ڈیموکریسی گین کر چکی تھی this number was higher than even before more than 80 previously known جیسا کہ میں نے آپ کو کہا دیکھئے ایسا ہی ہوا دیرے دیرے countries نے ایک دوسرے کو دیکھا کہتے ہاں ڈیموکریسی سے ہی progress ہے یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ ہر country میں ڈیموکریسی آگئی but even today there are many countries where people cannot express their opinion freely کہتے پر ابھی بھی countries ہے جہاں پہ ڈیموکریسی آج تک نہیں آیا ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں ڈیموکریسی کا پہلا فنکشن ڈیموکریسی کا پہلا فنکشن یہ بن سکتا ہے people could express their opinion freely in ڈیموکریسی میں کیا ہو سکتا ہے people could elect their leaders and people could make big decisions about their present and future life تو یہ دوستو ہم نے ایک weak point سے ہی اپنے لئے answer کا point نکال لیا ڈیموکریسی کے features بتاؤ تو اب اس سے positive positive اٹھا کر اس کو positive میں بدل دیجئے negative to positive کر دیجئے اب ہمارے کو example دے رہے ہیں دوستو یہ میان مار کا میان مار میں کیا ہوا تھا ایک country تھی میان مار اس کو بھرناوی کہا جاتا تھا جس نے colonial rule سے freedom to gain کیا تھا sorry دوستو اس کے لئے جس نے freedom to gain کیا ہی تھا پر وہ زیادہ دیر تک freedom میں نہیں رہی تھی the democratic rule end ہو گیا تھا 1962 میں اس کے بعد دوستو ملٹری کوپ آگیا اور ملٹری نے 30 years تک اس کے اوپر rule کیا دوستو یہ فائی مار کا instead the military put the elected pro-democracy leaders اس سے علاوہ انہوں نے جتنے بھی ڈیموکریسی میں leaders elect ہوئے تھے سو کی ساروں کو house arrest میں ملو ہاؤس کو پوری طرح سے cover کر بند کر دیا تھا political activities accused of even more tribal offenses have been jailed جو بھی political activists جو بھی اس کو عزاد کرانا چاہتے تھے ان کو انہوں نے jail کر دی anyone caught publicly ڈیموکریسی ڈیموکریسی جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ڈیموکریسی ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی ڈیموکریسی ملٹری کی ہارش پولیشی دوستو ڈیموکریسی ملٹری度 ڈیموکریسی 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 کارن کتنے ہی لوگوں بھی خدمت ایسا بھی یہ دیکھئے دوستو ایک بندہ ٹرول کرتا ہوا اس کا برڈے ہوئے گا پر وہ سارا ٹائم سکسٹی ایئرز کی تھی انسو کی یہ بھی آسکتا ہے آپ کو کی وہ اپنا برڈے کیسے اس کے اندر بتا رہی ہے یہ دوستو ایک پکچر کا کوسٹن آجاتا ہے کی what can you tell from the picture تو آپ یہ سارا لکھیا ہوگے فائی مارک میں اپنی لینگویج میں سٹوری کر کر میں نے آپ کو ساری ہندی میں سمجھا دی ہے اگر آپ کو نئی سمجھے یا ویڈیو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھیں ڈسپائٹ بیگ انڈر ہاؤس ارسو کی کونٹینیو ٹو کیبین فور ڈیموکریسی پھر بھی اریسٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ ڈیموکریسی کے لئے مطلب تب وہ یہ اتنا ہمارے کو ڈیپ میں نہیں بتایا یہ ٹینتھ کے اندر آپ دوبارہ ڈیپ میں پڑھوگے دھ گیسٹ آف ڈیموکریس کے آپ کو ایفے پتہ نہیں نہیں ہے یا نہیں ورنہ آپ اگر ایفے بناتے تو آپ کو اور ڈیپ میں پتہ چلتا کی کیا ہوا تھا سارا کچھ پر ہمارے سلیبس میں یہ سٹوری ہی بہت ہے کی کیسے اس کو بند کر لیا گیا تھا یہ اس کی ہے یہ ہمیں پڑھنے کی لوگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے بڑھتے ہیں اس کی سٹرگل کو پوری دنیا نے دیکھا اور دیکھئے بعد میں اس کو نوبل پرائیس سے وارڈ کیا گیا کیسے اس نے سٹرگل سے ڈیموکریسی دلائی پھر اس کے ہی سٹرگل کے قارن اس نے بہت یہ سارا آپ دوستو پڑھیں گے کیسے اس کے سٹرگل کے قارن پھر سے لوگوں کے بیچ میں ڈیموکریسی ریسٹور ہو گئی تو دوستو یہ آپ کو پڑھنے کی لوڑنی فریدہ رجیش یہ کچھ نہیں آئے گا پیپر میں میں آپ چاہیں گے تو میں آپ کے لئے کروس لگا دوں گا دوستو اس پر دوستو یہ تو کچھ نہیں آرہا یہ تو بالکل ویسٹ ہے یہ تو آپ کیجئے ہی مت میں کہتا ہوں اگر اس سے کچھ آگیا آپ میری ویڈیو پر ڈس لائک کر دیجئے گا آپ کو میں گھر بتا دوں گا میں کوئی کٹ لیجئے گا دوستو میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں ان باتوں کو میں پیپرس دے چکا ہوں اور میرے کو پتا ہے دوستو ان میں سے کچھ نہیں آنے والا یہ بیکار سی کنورسیشنز ہوتی ہیں ون مک بھی نہیں آئے گا اگر آپ کی ٹیچر کہتی ہے تو اس کے مو پر جا کر آپ بول چکتے ہوں نہیں آئے گا اور یہ بالکل نہیں آئے گا تو دوستو انٹرنیشنل ارگرانیزیشنز let us respond to the question that came up in the conversation تو دوستو اس کنورسیشن کا سارا کچھ ہمارے کو اسی پیراگراف میں ملجے گا ہمیں پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں ہے تو ہم بڑھتے ہیں دیکھیں mr. سینگ let us respond to the question that came up in this conversation does an increase in the number of democratic countries all over the world automatically lead to democratic relations among countries دوستو وہ یہ کہ question پوچھ رہے ہیں کہ جتنی democracies بڑھتی جا رہی ہیں دن بر دن جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا اس سے democratic relations بھی بنیں گے لڑائیاں چھڑائیاں ختم ہوں گی before we do that let us think about the point raised by surinder surinder کا بھی پوٹ بتا دیا دوستو میں پڑھنے کی دیکھئے لوڑ ہی نہیں پڑھی there is a government of india government of united states of america and so on but there is no government for the world وہ کہتے کہ india کی government ہے usa کی government ہے لیکن کو یاسی government نہیں ہے جو ان کی بھی government ہے world کی government نہیں ہے but there is no government of the world no government can pass any law that will supply all the need of the world if there is no such government if there are no rulers or ruled how can we supply the two features of democracy here to وہ کہتا ہے if there is no such government how can we supply the two features of democracy here if they are not in parliament which is the rules of democracy here and who is making rules and people has freedom then let us know about this these two features you would recall the rulers should be elected by the people and that people should have basic political people have basic political freedoms so you will tell us ویسے سرندر وہ کہتے رائٹ ہے اپنی سنس میں کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے we cannot say that the question of democracy does not exist here there is no single world government but there are many institutions in the world that perform partially the functions of such government these organizations cannot demand countries and citizens in a way government can but they can do make rules that put limits on the governments can do consider points یہ کچھ نہیں تا دوستو یہ پڑھنے کی لوڑنی یہ لوگ میں ہے جو چیز میں کٹ رہا ہوں دوستو وہ تو آپ پڑھو گے بھی نہیں بس یہ چیز پڑھ لے نا there is no single world government یہی دوستو ایمپورٹنٹ ہے اور اس پیراگراف میں کچھ ایمپورٹن نہیں ہے یہ بس یہ بھی لائن پڑھ لینا who میں یہ دیکھئے جاتا میں نے کہا تھا UN وہ ہم آگے پڑھیں گے who makes laws and rules sees کون boundaries یہ بھی اس کے بہت دیکھتا ہے یہ سب UN nation کرتی ہے convention of these questions that are now building most countries of the world the UN is a global association یہ UN کے بارے میں بتایا ہے دوستو 2 ماں کا کوششن ہے یا 3 ماں کا یا 1 ماں کا کچھ بھی آ سکتا ہے UN کی فل فرم کیا ہے دوستو united nations بس یہ سب آئے گا آپ کو یہ پڑھ لیجئے اس میں کچھ ایمپورٹنٹ نہیں ہے who is the chief administrative officer the UN secretary general یہ ایک question بن سکتا ہے اس paragraph میں سے تو دوستو میں اس کو highlight کر دیتا ہوں ابھی تک کہ یہ most important paragraph ہے یہ بھی important ہے دوستو اس کو mark کر لیجئے جو بھی میں line mark کر رہا ہوں the UN security what happens when a country attacks another country تو کہتے ہیں اگر کوئی بھی country کسی پہ بھی attack کر دے تو یہ کیا کریں گے تو UN جو security ہوتی ہے ان کے پاس اپنی آرمی ہوتی ہے جو وہ دوسرے کے اگلے کے جاتے ہیں دوستو last line question one mark میں آ سکتا ہے پورا important ہے یہ ضروری ہے اور آج کا last paragraph ہمارا اس ویڈیو کا who lends money to governments when they need it the international monetary fund IMF کی فل فرم کی ہے دوستو one mark میں آ سکتی ہے the world bank also give loans to the government before lending they ask concentrated government to show all the accounts and directing changes of policy تو دوستو last paragraph ہمارے کو ایک بہت deep meaning بتا گیا کہ اگر کوئی غریب country جس کو پیسوں کی load ہے اس کو کچھ خریدنا ہے کسی اور country سے تو وہ کہاں سے loan لے تاکہ وہ بھر چکے پہلی بات وہ دیکھتے ہیں کہ country economic condition اچھی ہے یہاں پہ نہیں دیا ہوا پر دوستے paper میں پوچھ لیتے ہیں five mark میں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پوچھ لے پہلے وہ country economic condition دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے کو loan واپس کر سکتے ہیں ان کی اوقاد ہے دینے کیا نہیں ہے دوسری بات جب وہ loan لیتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ country کے کوئی criminal records جیسے کہ دوستو اسرائیل جیسے وہ والی سائٹ کیا ہے کیا کہتے ہم اس کو سیریہ والی سائٹ جیسے فائٹ ہو رہی ہے وہ ویسے کچھ پنگا تو نہیں پڑا پاکستان terrorism type ویسے کچھ پنگا تو نہیں تو وہ یہ سب دیکھتے ہیں ویسے دوستو انڈیا اور پاکستان کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے دوستو لڑائی میں کچھ نہیں رکھا پر یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں تو دوستو شکریہ آپ کا میری نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے میں بس یہ chapter اگلی باری ختم کر دوں گا ہمارا بس یہ اگلی ویڈیو last ہوگی دوستو تو اگر آپ آپ کو میری پسند آئی ہو دوستو میں جی جان لگا دوں گا آپ کو سمجھانے کے لئے نئی سمجھ آ رہا ہو کمنٹ میں question put کیجئے آپ کی teacher کچھ آپ سے الٹا بلٹا بتی ہے میں ایسے تو میں نے پوری کوشش سمجھائی دی ہے نہیں آیا تو دوستو میں آپ کو سمجھانے کے لئے ہمیشہ تیار ہوں گا دوستو میں مولک جین آپ سے ودا لیتا ہوں شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you اور ایسے ہی اپنا support رکھیں